بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہوشہ مزید آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو ایک دلچسپ اسلامی واقعہ سنائیں گے اس واقعے کو اس ویڈیو میں ہم مختصر بیان کریں گے پھر انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں اس واقعے کو انشاءاللہ تفصیلاً بیان کریں گے ابراہا یمن کا حکمران تھا اس نے یمن میں ایک آلشان کلیسہ تمیر کر کے یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ اہندہ کوئی شخص حج کے لیے مقم کرما نہ جائے اور اسی کلیسہ کو بیتاللہ سمجھے اس اعلان سے عرب کے لوگوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی پھر ان میں سے کسی شخص نے رات کے وقت اس کلیسہ میں جا کے گندگی پھیلا دی ابراہا کو جب یہ ملوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر لے کے مقم کرما کار روح کیا راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن ابراہا کے لشکر کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی آخر کار یہ لشکر مقم کرما کے قریب ایک جگہ پہنچ گیا اگلی صبح جب بیتاللہ کی طرف پڑھنا چاہا تو اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اسی وقت اس کی طرف سے عجیب اور غریب قسم کے پرندوں کا ایک غول آیا اور لشکر پر چھا گیا ہر پرندے کی چونچ میں تین تین کنکر تھے جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسانا شروع کر دیے ان کنکروں نے لشکر کے لوگوں کے جسموں کو چیر کر رکھ دیا یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی باگ کھڑے ہوئے لشکر کے سپاہیوں میں سے کچھ وہیں ہلاک ہو گئے اور کچھ جو باگ نکلے وہ راستے میں مر گئے براہا کے جسم میں ایسا زہر سرائیت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا اسی حالت میں اسے یمن لائے گیا وہاں اس کے سارے بدن سے خون بہ پہ کر ختم ہو گیا اس کی موت ثب سے زیادہ عبرتناک ہوئی اس کے دو ہاتھی بہن مکم کرمہ میں رہ گئے تھے جو آپ آج اور اندھے ہو گئے اس طرح اللہ پاک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور طاقت پر غرور کرنے والوں کو سزا کا مزا چکھایا قرآن پاک کی سور فیل میں اللہ پاک نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا 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 ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جنڈ کے جنڈ بیج دئیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا دوستو آپ سب کا شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے ملیں گے اگلے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ